ایک پروپیگنڈا تھا ایک معظم پروپیگنڈا تھا جو اندر اور باہر دونوں طرف سے کرایا گیا تھا تاکہ جو ہے نا ملیفائیڈ انٹینشن سی تاکہ مجھ پہ سٹیگمہ بنایا جا سکے کہ میں نے کوئی ایسی کوئی سمری موو کی نہ میں نے ایسی کوئی سمری موو کی تھی نہ ہی میری طرف سے ایسی کوئی سمری موو ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے پتا تھا آپ کی ایلیجیبیلیٹی کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے گے کہ میریٹ کیا ہے آپ کی دائیناتی کا دیکھیں جی چونکہ آپ یہ سارے باقی تو یہاں مجھے دیکھتے رہتے ہیں آج میں پہلی مردبہ مل رہی ہوں آپ کو تو چونکہ آپ نئے نئے ہیں تو آپ کو شاید پتا نہیں ہے آپ اپنے باقی دوستوں سے پوچھ لیجیے گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میری کیا ایلیجیبیلیٹی اور کیا لگا آپ پر یہ بھی الزامات ہیں کہ جو پارٹی کی ٹکٹس ہیں خاطر پر خوصہ صاحب کے حوالے سے وہ پارٹی ٹکٹ آپ کے کینے پر دیئے گئے دیکھیں جی آہ بی وی وی آنسٹلی میں نے پارٹی ٹکٹس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کیے سوائے آئیلیف کی اگر ٹکٹس کی بات ہوئی ہو یا اگر خواتین کے لیے کوئی بات ہوئی ہو تو میں نے بالکل آواز اٹھائی ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کیے اور وہ جو ریلیونٹ ریجنز تھے انہوں نے نیم ریکمینڈ کیے تھے اور اسی سے ہوا تھا ہاں آئیلیف کی ریکمینڈیشنز یا اس حوالے سے میں نے اپنی انپوٹس دی تھی اور کافی چیزیں چل رہی ہیں اور میں نے قاعدہ کہا نا کہ اندر اور باہر کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن جب نیت صاف ہو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگا اس وقت پی ٹی آئی میں سینٹرل آثوریٹی کون ہے کیونکہ ہمیں بیانات میں تضاد نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو یا دیگر معاملات ہو تو ہمیں ایک کانٹرادکشن نظر آتی ہے آپ کے پارٹی کے کچھ لیڈران جو ہیں وہ کچھ بات کرتی ہے جیسے شہریارہ فریدی صاحب نے اگر بات کیے جنکہ انہوں نے میرے خیال سے وضحات بھی کیے تو وہ آپ انہی سے پوچھ لیں ان کے بحاف میں ان کو رسپونڈ نہیں کر سکتی لیکن رہ گئی بات بیانات کی تو بیان جو ہوتا ہے وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کا آتا ہے انہی کا حکم ہوتا ہے انہی کو ہم ایمپلیمنٹ کریں نیشل یہ بتائے گا کہ مذاکرات کی بات چلیے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے یا حکومت سے ہوں گے مطابقہ میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پر مذاکرات پاکستان کی عوام سے ہونے چاہیے اس کا حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کیا ہے اور میرے خیال سے آٹھ فیبری کو ہم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاکرات کر لیے اور اس لیے ہمارے جو ہے نا سر اونچے کر کے ہم آنکوں میں آنکیں ڈال کے بات کریں کیونکہ ہمارا پڑھلا باری ہے اچھا آج کل آج کل یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تلک انصاب میں شاید انٹیلیجیت ایجنسیوں کے لوگ داکل ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں جیت کر آگئے ہیں تو عمران خان کا جو موقف تھا عوام نے جس طرح فرولی کو جیتایا اس موقف سے پیچھے ہڑ گئے وہ اتجاج وہ جلسے جیتے ہیں عمران خان کا نام جس کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا وہ پاکستان میں جیتا ہے فرم فورٹی فائیف پہ صرف عمران خان ہی کے کینڈیڈیٹ سے فرم فورٹی سیون کی بساکیوں پہ کچھ لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ ہمارے پیچھے پاکستان کی عوام ہیں تو ہمارا پڑھلا اتنا باری ہے کہ انشاءاللہ وہ فرم فورٹی سیون ہم ریورس کرائیں گے اور فرم فورٹی فائیف کی طابق پھر فرم فورٹی نائن ہوگا باجوڑ میں کیا ہوا پاہستان دریکن صاحب نے جس کو ٹکٹ دیا اس کو ہرا دیا عوام نے تو کیا عمران خان کا جو موقع تھا بیانیا تھا اس کو عوام نے مفترت کر دیا لیکن جی میں باجوڑ کی عوام کو بارے بعد پیش کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو فیصلہ تھا باجوڑ کی عوام نے جس کو ووٹ دیا وہ اس ٹائم بہتر سمجھ دیتے ہیں ان کو ووٹ دینا ہماری چونکہ پارٹی کی پالیسی تھی کہ نو میہ کے بعد جو پارلیمنٹیرینز کڑے ہوئے ہیں تو وہی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا اس کی وجہ سے انفورچنیٹلی ہم باؤنڈ دے اور اس لیے پھر ان کے بائی کو اس ٹائم ٹکٹ دے خاتون اول کی آپ ترجمان ہیں آج کل ان کی طبیعت کیسی ہے ڈیل کے حوالے سے خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو استعمال کیا جا رہا ہے کس حوالے سے بشرا بی بی صاحبہ کو استعمال کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کی طبیعت اس ٹائم خراب ہے برات پہ ان کو ہارپک کھانے میں دو تین کترے کھلایا گیا تھا ہم نے دو مہینوں کی قانونی جنگ لڑی تو ہی ان کا الشفاہ سے انڈوسکوپی ہوئی انڈوسکوپی میں واضح نظر آیا کہ گیسٹریاتس ہے کہ ان کے کھانے کی نالی اور میدے میں زخم اور سوزش ہے اور پھر ہم نے جب بتایا کہ یہ سوزش کیوں ہوئی ہے تو کچھ بے ضمیر لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایسیڈیٹی ہوئی ہے تو اگر ان کی بات مان لی جائے تو ایک بات ہے کہ بشرا عبران خان صاحبہ جب خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا تو دس مہینوں تک ایک ہی کمرے تک محدود تھی اس ٹائم انہیں گیسٹریاتس کیوں نہیں ہوا لیکن اگر اب بھی ہو گیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شاید میدے میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے ہم بائیوبسی کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس میں واضح نظر آ جائے گا کہ اگر بیکٹیریا ہوا تو شاید گسٹریاتس اس سے ہوا لیکن اگر نہ ہوا بیکٹیریا تو اس کا وہی مطلب ہے کہ انہیں کچھ کلایا گیا ہے اور اس لیول کا کلایا گیا کہ دو مہینے بعد بھی ان کے کھانے کی نالی اور میدے میں سوزش نظر آئیے انفلمیشن نظر آئیے نو مائی کے لیے نو دن رہے گئے برسی آرہی ہے تو پہستان تیریک انصاف کا کیا موقع ہے اور چاہاں کوئی نو مائی کو اتجاز کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی نو مائی نہ ہم بھولے ہیں نہ ہم بھولنے دیں گے نو مائی ایک سازش تھی جو پاکستان تیری کے انصاف کو کرش کرنے کے لیے یا عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے رچائی گئی تھی لندن پلان کی امپلیمنٹیشن تھی اور آج بھی ہم ایک سال بعد بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نو مائی کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے لیکن وہ بھی تب پوسیبل ہوگا جب جیوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی آج جو ہم یہاں موجود ہیں ہم اس سفید امارت کے تقدس کے لیے جو آئینی پاکستان کے بنیاد پر یہ امارت قائم ہے اور جو ایک کرسی ہے یا جو منصب ہے اس کی عظمت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں تاکہ سپریم کورٹ نوٹس لے سکے سپریم کورٹ کے پاس یہ میرے خیال سے کہ اگر آیا آج انہوں نے کرنا ہے یا پھر یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہوگا کہ وہ جوڈیشری کو آزاد کرائے اور یقین کرے اگر سپریم کورٹ نے جوڈیشری کو آزاد کروا دیا اور پاکستان کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی تو پاکستان اس دلدل سے نکل جائے گا اور پاکستان کے 99.9 فیصد مسئلے حل ہو جائے گا اچھے میشہار پاکستان بار کونسل نے آپ کا جو لائسنس دا وہ محتل کر دیا تھا تو اس کا معاملہ کیا ہوا اور پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار کونسل نے آپ سمجھتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے موقف کو اطاعت کر رہی ہے دیکھے جی جو میرے بار کونسل یا میرے لائسنس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس ٹائم سب مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں صاف سی بات ہے میں نے سٹینڈ لیا ہے کہ کے پی بار کونسل اس ٹائم خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی جب کالے کورٹ کے وکیلوں کو پشار ہائی کورٹ کے سامنے کھینچا جا رہا تھا اور پشار ہائی کورٹ کا محاصرہ کیا گیا تھا میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں کی پی بار کونسل کا ایکشن تو چوڑے کوئی مزمتی بیان بھی نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لیتی کالے کورٹ کے لیے اللہ لطیف لالہ کو بخشے ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے جب سے وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد جن کی اب نمائندگی ہے کی پی بار کونسل میں اس میں زیادہ تر لوگ بلگری وکیلان کے لوگ ہیں اور لالہ نے ان کو بڑا اونچا گراف تک پہنچایا تھا لیکن وہ لالہ کی ویراست کو کنٹینیو نہیں کر پائے وہ رول آف لو پر کڑے نہیں ہو پائے تو چونکہ میری اس پوزیشن سٹرونگ ہے تو ایک تو پشار ہائی کورٹ میں انہیں شکست ہو گئی ہے لیکن میں اس معاملے کو کنٹیسٹ کر رہا اچھا آپ علیہ مین گنڈپور صاحب کی جو ہیں وہ مشید بھی ہیں انہوں نے ایک کے بیان گیا کہ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ اس نعباد میں چڑھائی کریں گے تو کیا واقعے کو چڑھائی ہونے جاتا ہے میں اس بات کی تائید کرتی ہوں اگر ججز نے ہمیں کہا آج جوڈشری نے کہا کہ ہم جوڈشری کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے اور ہم بے بس ہیں ہم میرٹ پر فیصلے نہیں سنا سکتے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہم پھر عوامی عدالتوں میں فیصلے کریں گے ہمارے پیچھے پاکستان کی عوام کری ہوئے تو پھر آئیں گے حکومتیں تو پہلے بھی خان صاحب نے دو قربان کر لی تھی حکومتیں تو ہماری میٹر نہیں کرتی ہماری پاکستان میٹر کرتا ہے پھر ہم آئیں گے پھر ہم خان صاحب کو بھی چھوڑائیں گے اور جیسے گندہ پور صاحب نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں اس ٹائم سوپے کے سی ایم کے علاوہ وہ سوپے کے پریزیڈنٹ بھی ہے تو وہ خیبر پخت انخواہ کے لشکر کے اس کے پاس اللہ آ رہے ہیں وہ لیڈ کریں گے ہم پیچھے پیچھے ہوں گے پھر ہم دیکھائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ علی امین گندہ پور صاحب وہ ڈاکیا کے فرائز انجام دے رہے ہیں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ بات سچ ہے کاش ہم یہ تسلیم کر لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی طاقت پاکستان کی عوام کو مولنا چاہیے پاکستان کی عوام کے فیصلوں کو سپریم مولنا چاہیے اور ہمیں ذاتی اناؤں سے نکل کر پاکستان کے فائدے کے لیے بات کرنے کی ہمیں پاکستان کا سوچنا ہوگا اگر ہم ذاتی اناؤں میں پسے رہیں گے تو یہ ملک بہت پیچھے چلا جائے گا اور لڈی یہ ملک ایسے دلدل میں پسا ہوا ہے کہ کوئی بھی وے آؤٹ نہیں ہے اور اس ٹائم واحد جو وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کونسٹیٹوشن آف پاکستان ہے اس کو سپریم کرایا جائے اور رول آف لو ہی واحد وے فارورڈ ہے جب تک رول آف لو نہیں ہوگا پاکستان اسی دلدل میں اور اسی گرداب میں اچھا یہ بتایا کہ چیرمن پی ایسی کا معاملہ شیر حفظل مروت صاحب اور دوسرے جو ہمارے دوسرے ہیں ان کے درمیان یہ کہ جگڑا چل جائے پاکستان آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا یا کوئی انٹیلیس ایجنسیا مداخلہ کر رہی یا کوئی پلانٹڈ کوئی معاملات ہو رہی لیکن جو بھی مداخلت کرنے ان کے مداخلت سے کوئی کچھ نہیں ہوتا فیصلے خان صاحب کے ہی ہوتے ہیں اور خان صاحبہ جو اس کا فیصلہ سنا دیں گے اور قیدی نمبر 804 کا ہر حکم سرانگ کو بڑھ مشال یہ بتائیے گا مشال یہ بتائیے گا کہ سبزادہ حامد رضا کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا استیفہ میرا ہوگا اگر خان کو چھوڑا نہیں جاتا تو ان کوئی رہائی نہیں ہوتی تو کیا آپ کی جماعت میں بھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ استیفوں کی طرف جائے خان صاحب حکم کرے سارے استیفے دیں گے اس سے پہلے بھی لوگوں نے استیفے دیئے ہیں ہم نیشنل اسمبلی سے بھی نکلے ہیں ہم نے حکومت بھی قربان کیے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں مجھے کوئی اور دکھا دے تو ان میں یہ کرنے کی حمت ہوتی ہے تو ماضی کے استیفے پھر گلتی ہے وہ تسلیم کر رہی ہیں آپ کیسے گلتی تھی اگر گلتی نہیں کی اگر ہم نہ اگر گلتی اگر استیفے نہ ہوتے تو پاکستان کا یہ سسٹم کیسے ایکسپوز ہوتا اچھا ہے کہ ایکسپوز ہو گیا بہت شکریہ